میں تو حیرت میں ڈوب جاتا ہوں جب خواتین ہاتھوں میں پلے کار اٹھائے میرا جسم میری مرزی کا نعرہ لیے میدان عمل میں کود پڑتی ہیں اور پھر اس سے بڑے دکھ کی بات یہ ہے کہ ہمارا میڈیا ان کے پیچھے کسی نہ کسی انداز سے کھڑا ہو جاتا ہے اور ایک ماحول پیدا کیا جاتا ہے کہ اس کی زیادہ سے زیادہ تشویر ہو میرا معاشرہ میرا دین میری مشرقی روایات میرا کلچر میرا تمدن میری تحظیم اس کی حمایت نہیں کرتا میرا دین تو مجھے اس بات کا سبق دیتا ہے میری بہن کو میری بیٹی کو میری ماں کو میری بیوی کو میرا دین یہ سبق دیتا ہے کہ وہ اتنے زور سے قدم بھی نہ رکھیں کہ ان کے پاؤں میں پڑے ہوئے پازیب کی چھنکار غیر مرد کے کانوں تک پہنچے جو اسلام اپنی شہزادیوں کے پاؤں میں پڑے ہوئے پازیب کی جھنکار بھی غیر مرد تک جانے سے روکتا ہے تو کیسے گوارہ کیا جا سکے کہ ٹھمکے لگا کے عورتیں ہاتھوں میں پلے کارڈ اٹھائے بلند آواز سے نعرے لگا رہی ہو اور جو ہے وہ دھمک دھمک کر کے جو ہے وہ اپنے حقوق مانگ رہی ہو تم حقوق کس سے مانگتے ہو محمد عربی نے تمہیں چودہ سنیاں قبل حقوق دی ہے اور اگر تم اسلام کو نہیں مانتی اور اسلام کے ذابطوں سے انحراف کرتی ہو تو آؤ تمہیں میں ایک نقشہ ماضی کا دکھانا چاہتا ہوں کہ تمہارے وجود کو بھی گوارہ نہیں کیا جاتا تھا اٹھا کر کے سسکتی بچی کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا بھائی اس لیے کاٹ دیتا تھا کہ کل کوئی میرا بہنوی نہ کہلائے عقاس کے میلے میں بیٹوں کے ہاتھوں مائیں فروخت نہیں ہوئیں تظلیل کا اور کیا روپ تھا جو عورت نے نہیں دیکھا تھا یہ تو اسلام کا فیض ہے کہ اسلام نے ماں کا روپ دیا اسلام نے عورت کو بہن کا روپ دیا عزتوں کی مصدر پہ بٹھایا بیٹیاں زندہ درگور ہو رہی تھی میرے حضور نے کہا میری فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے اس کو بتایا کہ تو تقریم کی جگہ پہ ہے تو عزت کے مقام پہ ہے اور حضور علیہ السلام سے سیدہ ملنے آتی حضور اٹھ کے استقبال کر عورت کہتی ہے مجھے حق نہیں دیا گیا جتنے حق تجھے دیئے گئے مرد کو وراست میں ایک حق دیا گیا عورت کو دو حق دیئے گئے وہ باپ کی وراست میں بھی حق لیتی ہے شوہر کی وراست میں بھی حق لیتی ہے اس کو دو حق دیئے گئے تو یہ تو عزت اسلام کی دی ہوئے یہ تو وقار اسلام کا دیا ہوا ہے اسلام نے تقریم کی مصدر پہ بٹھایا ہے اسلام تمہیں عزت کے مقام پر بٹھایا ہے تو تو آوارہ ہوگی تو ہاتھ میں پلے کارڈ اٹھائے بازاروں میں گھومنے لگی آوارگی کو اپنا حق سمجھنے لگی یہ تو نقص تھا یہ تو جہلیت کے زمانے کی عورتوں کا مزاج تھا تجھے تو یہ کہا گیا فَلَا تَخْدَانَ بِالْقَوْلِ فَيَتْمَا اللَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَض کہا کہ جب دروازے پہ دستک ہو یا تو فون اٹھا لے مجبوری ہو کسی غیر مرض سے تجھے بات کرنا تو تجھے میرا دین کہتا ہے اپنی آواز میں لوچ نہ پیدا ہونے دینا آواز کو تھوڑا سا کرخت کر دینا دل کا کوئی روگی تیری آواز کی نرمی سے کوئی اور معنی نہ نکال لے تو اتنی پاک اور پردے دار ہے کہ تیرے بارے میں خیال بھی پاک رہنے چاہیے تجھے دیکھ کے مرد کو عدب سے نظریں جھکانے کا حکم دیا گیا ہے نگاہیں نیچی کر لو محمد کی شہزادی آ رہی ہے نگاہیں نیچی کر لو فاطمہ کی بیٹی آ رہی ہے نگاہیں نیچی کر لو عائشہ کی بیٹی آ رہی ہے تو تو عزت کے مقام پر بٹھائی گئے تو کس نے تجھے آوارہ کر دی ہے کس نے تجھے بدچلن کر دی ہے چند ٹگوں پہ چند ملکوں کے سرمایے پہ اور چند آوارہ عورتوں کے کہنے پہ جو مغرب کی وظیفہ خور ہیں اور جو نہ نظریہ پاکستان کو مانتی ہیں اور نہ ہی نظریہ اسلام کو مانتی ہیں ان کے کہنے پہ تو ان کے ساتھ جا کے کھڑی ہو گئی پلٹا واپس تیری راہیں تیرا دین دیکھ رہا ہے یہ چار دن کی زندگی ہے یہ بکھر کے ٹوٹ جانے والی سانسیں ہیں آ آجا تیرا دین انتظار کر رہا ہے تیری نسلیں تیرا انتظار کر رہی ہیں بطولِ باش وپنہاش وعزین اصر کدر آغوش شبیرِ بگیری اکوال نے کہا بہن بطول بن جا اور زمانے کی نگاہوں سے پوشیدہ ہو جا پھر تیری آغوش میں بھی حسین کے جانشین پیدا ہوں گے تو مغرب کی ٹینوں نہیں ہے تو محمد کی بیٹی ہے اور تیرا پردہ تیرے لیے بوجھ نہیں ہے تیرے پردے کی ایک ایک سلوٹ تیری آبرو کا پیرا ہے تیرا برکہ تیری عظمتوں کا نشان ہے جب تُو برکے میں سمٹ کر جب تُو شری پردے کے ساتھ دھیلا لباس پہن کے گھر سے کسی کام سے مجبوراً نکلتی ہے تو فرشتے بھی عدب سے سر جھکا لیتے میں تو حیرت میں ڈوب جاتا ہوں جب خواتین ہاتھوں میں پلے کار اٹھائے میرا جسم میری مذری کا نعرہ لیے میدان عمل میں کود پڑتی ہیں اور پھر اس سے بڑے دکھ کی بات یہ ہے کہ ہمارا میڈیا ان کے پیچھے کسی نہ کسی انداز سے کھڑا ہو جاتا ہے اور ایک ماحول پیدا کیا جاتا ہے کہ اس کی زیادہ سے زیادہ تشویر ہو میرا معاشرہ میرا دین میری مشرقی روایات میرا کلچر میرا تمدن میری تحظیم اس کی